روما ہاک کو روس میں سب سے بڑا شکتی سمو کہا جا سکتا ہے ڈارک ورلڈ میں یہ ایک پرسط اورنائزیشن بھی ہے اس لئے یادی راکف تیس ملین امیریکی ڈالر کو سفید کرنے کے لیے ایشن بلیک مارکٹ کا اپیو کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی ایسی وقتی کو ڈھونڈنا ہوگا جسے میں جانتا ہوں اور اس کی مدد لینے کے لیے اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسے سب سے پہلا نام دھیان میں تو امہا گینگ کا ہی آیا تھا وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی فون سے پھر ایک آواز آئی ارے ڈریکن کیا تم پھر سے اپنے جیون کے بارے میں سوچ رہے ہوں سچ میں میں اب سب سمجھ رہی ہوں تمہارا دھیان کدھر ہے مجھے غصے سے کھڑو جانے پر مجبور مت کرو ہوش میں آنے سے پہلے راکف اچھا ملت رہ گیا میں موریاٹی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر ہی رہا تھا اور وہ اس کے بارے میں لگ بھگ پھول گیا اور انڈرگراؤنڈ نیٹ ورک کے جانے کون کون ستار کھنگانے لگا اور اس بار تو سچ میں وہ جیون کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا مگر ایک پیار کرنے والی مہلہ کو یہ کون سمجھائے راکف نے سوکھی خانسی کی اسے موریاٹی کے جھوٹے ہوسے اور آکرشک چہرے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا یہ سچ تھا کہ میں بھی تھوڑا بشلت تھا چونکہ آپ اس پیسے سے نپڑنے کے لئے بہت آلاز دکھا رہے ہیں نا میڈم تو میں پہلے سے نپڑنے کا کوئی طریقہ کھوج لوں پھر میں تم سے نپڑوں گا میں نے ابھی فون کر کے اپنے ہی پیر پر کلالی مار لی راکف نے ہستے ہوئے کہا تو موریاٹی بھی تھا کے مار کر ہستنے لگی چھیک ہے تو پھر میں تمہیں نہانے میں اور پریشاہ نہیں کروں گا میں فلال فون رکھتا ہوں ٹریکن تمہیں فون کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے تم پہلے میری بات کا جواب دو تم جو یہ مجھے صرف بزنس ٹاکس لیے یاد کرتے ہو تمہیں کیا سچ میں میری ذرہ بھی یاد نہیں آتی اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں مگر پھر بھی تم فون کرنے کی بات کر رہے ہو موریاٹی نے اپنا موہ تھپ تھپ آتے ہوئے کہا ارے نہیں بلکل بھی نہیں مجھے تمہاری کئی باتیں یاد آتی ہیں جیسے وہ ٹرنک کی بارڈل جو تم نے ویس میں چھپا کر رکھی تھی جب میں پچھلی بار آیا تھا راگہ انہیں مسکراتے ہوئے کہا میری سامنے تم واسطہ میں ٹرنک کے بارے میں سوچ رہے ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یہاں بارٹ اپ میں بیٹھی ہوں دیکھو میں اندھا تو نہیں ہوں دیکھتا مجھے سب ہے لیکن میں نہ ابھی وہاں آسکتا ہوں اور نہ تم یہاں تم مجھے ہی اپنا کام تو نمٹا لینے دو راگہ انہیں مسکراتے ہوئے کہا آئے خبردار اپنے والد سے مکرت ہو ایک مہینے کے اندر اندر تم یہاں آؤں گے اور میں تمہارا انظار کروں گی ویسے بھی یہ باتٹا بہت بڑا ہے اور اس میں بینہ کسی سمسیا کے دو لوگ سما سکتے ہیں موریارٹی نے اپنے چمکیلے سفید داتوں سے اپنے نشلے ہوت کو ہلکے سے کٹا اور مسکراتے ہوئے راگہ کو دیکھ کر آنکھ ماری اس نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے موریارٹی آپ کا میرا ٹانگ کھنچنے کا سیشن ختم ہو گیا ہو تو میں جاؤں میرا دوست مجھ سے ملنے آیا ہے اور وہ شاید تمہیں میرے ساتھ ایسے نہیں دیکھنا چاہے گا تو مجھے فون رکھنا ہوگا ہو ہو موریارٹی نے کہا اور غصنے غصے میں کہا تم ہمیشہ ہی بہانے بناتے رہتے ہو میں بھی خیر جا رہی ہوں تم اپنا وعدہ یاد رکھنا ایک مہینے کے بیتر تمہیں میرے پاس آنا ہے یہ پہلے سے ہی آج تیس میں سے چوتھا دن ہے ٹھیک ہے میڈم میں یاد رکھوں گا راگہم نے بات کی اور پھر نرنائک روپسز ویڈیو کال کو ختم کیا موریارٹی کے ساتھ کال ختم کرنے کے بعد راگہم نے اپنے موبائل فون پر کانٹیکس امادیم سے چھانبین کی اور انت میں پولر بیئر کی روپ میں سیو ایک وقتی کی کانٹیک انفارمیشن پائی جسے اس نے سیدھے کال لگا دیا نمبر رشین تھا راگہم نے ایک انٹرنیشن لانگ ڈیسنس کال کیا پون جلدی سے ڈائل کیا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی آواز آئی جو روسی بھاشا میں بول رہا تھا ہلو کون بول اب یہ یہ میں ہوں ٹرائگن راگہم نے اپنا موں کھولا اور شان سور میں کہا پون کے دوسرے چھوڑ پر سن ناٹا تھا اور پھر صدمے اور آشرے کی آواز سنائی دی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا ٹرائگن یہ واستو میں تم ہو تو تم ابھی زندہ ہو کتنے سال ہوگا ہے کہ ہم نہیں ملے تمہارا کولا آئے تو مجھے کافی خوشی ہوئی کیسے ہو تم جب ہم پچھلی بار ملے تھے تو تم الفہ سپیشل فورسز سے ڈائر ہونے والے تھے آپ کیا سیٹس ہیں مجھے یاد ہے کہ جب تم ڈائر ہونے والے تھے تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ٹومہاک میں شامل ہونے جا رہے تھے یہ لگ بھاک تین سال پہلے کی بات ہے نہیں راگہ انہیں مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں بھی ٹومہاک میں ہوں ایشیا پیسوک سائیڈ کے ماملوں کا پروہاری ہوں ہون کال کے دوران پولا بیئر زور سے ہنسا اور پھر کہا ویسے تم نے کال کیا ہے تو ضرور کوئی کام ہوگا ویسے بھی ہم ویٹرن اتنے فالتو نہیں ہو سکتے میں سمجھ سکتا ہوں میں مجھ سے تو کم سے کم فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ دوست کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لئے راگہ پولا بیئر کی بات سن کر مسکرانے لگا تین سال بعد پولا بیئر کا ویکتتو بلکل بھی نہیں بدلا تھا اس کے پاس روسیوں کا عدسہ اور بولی میں کھڑ دورا پند تھا جو ابھی جس کا تس بنا ہوا تھا وہ ہمیشہ اپنے کام کی پرتی سجگ اور ڈیڈی کٹڈ رہتا تھا اسے زیادہ ادھان ادھر کی باتیں بلکل بھی پسند نہیں تھی پولا بیئر کا اصلی نام دراصل اولاک تھا اور راگہ نے بھارت اور روس کے بیچ ایک جوئن ملٹر ایکسسائز کے ذریعے اس سے ملاقات کی تھی اس سمیں دونوں دیشوں نے ایک ساتھ سیونکت عبیاز کرنے کے لیے سب سے وشش وشش بلوں کو بھیجا جس میں بھارت کی طرف سے راگہ اور روس کی طرف سے اولاک شامل تھے اس سمیں جن کیمپوں میں دونوں دیش کے وشش بل تینات تھے وہ ایک دوسرے سے بہت دور نہیں تھے رات میں آرام کرتے سمیں دونوں دیشوں کے وشش بل آنیوارے روپ سے ایک ساتھ اکھٹا ہوتے اور پرتکتائیں وغیرہ ہوتی تھیں اولاک کافی شکتی شالی تھا جیسا کہ اس کے اپنام سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں روس میں کہا جاتا تھا یہ ایک پولر بیئر کو بھی اپنے ننگے ہاتھوں سے مار سکتا ہے وہ بہت قرور ہے اس لئے اس کے پاس ایسے نام کی اپادی ہے حالانکہ سینے بھیاسوں کے بیچ اندرال کے دوران اس نے اور آگاو نے ایک فرینڈلی ریسل میچ کیا اور قریبی کوارٹر میں لڑے اور مقابلہ ٹکر کا تھا بھلے ہی پولر بیئر وشال کا آئے تھا مگر آگاو کی شبلتانہ بھی اسے کافی دردہ جیت سے دور رکھا تھا اولاک میچ بھلے جیتا تھا مگر آگاو کی طاقت میں اس کا سمان جیتا اور اس سطح کے ساتھ ہی بعد میں ایکس کالیبر سپیشل فورسز اور الفا سپیشل فورسز نے پھوش میں جوائنٹ آپریشن چلایا تھا جس سے جو دو لوگ آئے اور ساتھ کسی مشن پر گئے وہ اولاک اور راکھ ہوئی تھے ساتھ مشن کرنے کے بعد دونوں کی دوستی کافی زیادہ گہری ہو گئی مگر دونوں اتنے میچور تھے کہ ایکسسائز کے بعد فون یا میسج کرنے کے آپچارکتہ کو انہوں نے اپنی دوستی سے پرے رکھا اور پریکٹیکل جیون میں اپنی دوستی کو خائم رکھا اسے ایک جوائنٹ میلٹر ایکسسائز نے راکھ کو اچانک اولر بیئر کا فون آیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ بھے الفہ سپیشل فونسے چھوڑ کر تو وہاں گینگ میں شامل ہو جانے والا ہے اولر بیئر نے ویبن کارنوں کا تو کچھ خاص علیک نہیں کیا اس لئے راکھ کے اس سے ان کے بارے میں زیادہ کچھ پوچھا بھی نہیں آج جب تین سال بعد راکھ نے اپنے پران دوست کو جب بلکل بھی نہیں بدلے ہوئے دیکھا تو اس کے چینے پر ایک مسکان آگئی اس نے کہا اولر بیئر کچھ حواستہ میں تمہاری ضرورت ہے کیا تم ایشین بلیک مارکیٹ میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو راکھ نے پوچھا بلکل ایشین بلیک مارکیٹ میں تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تم بس بولو اور کام ہو جائے گا مگر معاملہ ہے کیا کیا ایشین بلیک مارکیٹ میں ایسا کچھ ہے اس کا ہونا تمہیں پسند نہیں آیا تم کہو ابیئر بادو آدمی ہویا بزنس تم بول کے تو دیکھو اولر بیئر نے کہا اس کی آواز میں تا دم تھا کہ موبائل فون کے مادہم سے بھی وہ اپنے خونی جان لیوائے رادے کو محسوس کروا سکتا تھا راگو ہس پڑا اور کہا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دراصل میرے پاس یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے انہیں ایشین بلیک مارکیٹ میں کسی بینک کے مادہم سے انڈین روپی میں ٹرانسفر کرنے کی آوش شکتا ہے اور پھر اسے میرے خاتے میں جما کرنا ہے آپ کو کیا یہ کافی مشکل ہوگا ٹرانسفر کرنے کی ٹرانسفر کرنے کی ٹرانسفر کرنے کی ٹرانسفر کرنے کی کچھ مشکلیں آئیں گی جاننے کے سنتے رہیے سپر کمانڈو راگ ہو